اسلام علیکم جو دوستو میرا نام تاب اشاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یہ ویڈیو آن دیسی کرپٹو گروہ اور اس چینل کا صرف اور صرف ایک ہی ویژن ہے کہ آپ لوگوں کو بلکل آسان لفظوں میں میں سکھاؤں اور وہ کہتے ہیں کہ کسی کو ایک فش دیتے رو انستیٹ آف گیونگا فش تو ساموان اس بیٹر ٹو اے ٹیچ دیم ہاو ٹو فش تو کسی کو آپ ایک مچھلی دیتے رو دے لی اور ان کو فیڈ کرتے اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کو سکھاؤ کہ آپ نے مچھلی پکڑنی کیسے ہے تو میں آج آپ کو وہی دکھانے والا ہوں اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں بلیو می آپ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ کیسے آپ نے دیکھتے ہیں آپ کبھی کبھی یار کوٹی خرید لیا اور ہمیں پتہ نہیں لگا اس کی پرائز اوپر چلے گی تو آپ نے کیسے اپنے آپ کو اہیڈ رکھنا ہے ساروں سے اور میں کبھی ویڈیو پوشٹ کرنے میں لیٹ ہو جاتا ہوں تو اس میں جیسے بھی آپ کو لگتا ہے لیکن آپ خود سے بھی جا کے کر سکتے تو اس ویڈیو کے اندر تک دیکھیں میں آپ کے ساتھ بڑے اچھے اچھے نا وہ ریسورسز شیئر کروں گا جن کو میں ڈیلی میری روٹین ہے ڈیلی میں صبح اٹھ کے ان ویب سیٹس کو وزٹ کرتا ہوں اپنے ڈیسیئنز لینے کے لیے اور اس کے بعد میں اپنا ٹیکنیکل انالیسز کرتا ہوں اور پھر میں چیز خریدتا ہوں اس سے پہلے جی ہم آپ کو بڑی جلدی لے کے چلتے ہیں کہ جی بیسیکلی کرپٹو کی دنیا میں اس وقت ہو کیا رہا ہے اور آپ کو تھوڑا سا ایڈا کا بھی بتائیں گے کہ ایڈا کا کیا فیوچر چل رہا ہے ایڈا کی پرائیس ہے 1.4 کو ٹچ کر کے نیچے جانا شروع ہو گئی ہے تو سارے بڑے پینک ہوئے ہیں کہ یار بکوایا ہے نہیں یار اس وقت جو آپ کا جو آپ کا بیٹکوائن ہے وہ سائیڈ ویس میں چال رہا ہے جس کو میں جیس جب میں اس کو ابزورف کر رہا تھا سائیڈ ویس اور اس وقت اپنے آپ کو اڈجیسٹ کر رہا ہے اس کے بعد اس نے اپنی نیکس جم کے لیے تیاری پکڑنی ہے بیٹکوائن کی بہت بڑی نیوز یہ ہے کہ اس کی جونسیاں ایٹی ایف جونسیاں وہ اپروو ہو گئی ہے ایس سی سی اب جن کو نہیں پتا ان ٹیکنیکالٹیس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جو کرنسیاں کسی بینکنگ سسٹم کے اندر نہیں آتی ٹھیک ہے تو اس کے جو سرٹیفکیٹ آپ یہ کہلیں گے اس کے جو فنڈز ہیں وہ وہ اب لانچ ہونے لگے ہیں اور اس کو بیسکلی بولتے ہیں ایٹی ایف جونسا ہے ایکسچینج ٹریڈڈ ایف فنڈز ایٹی ایف یہ بہت ساری کمپنیز نے پہلے اپلائی کیا ہے امریکہ میں لیکن اس کو ایس سی اپروو نہیں کر رہا تھا اب آگے اپروو ہوا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر بڑی اچھی خاصی انسٹیشن جب آئیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ اس کی جمپ کہاں پر لگے گی اور کہاں پر جائے گا کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہنڈر تھاؤزن کو ٹچ کر سکتا ہے اسی کی اسی کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے بیٹکوائن کے اندر اور پیسے ڈالنے شروع کی ہیں میرا گول یہ ہے کہ ابھی جتنے بھی اللہ تعالیٰ پیسے دے وہ ٹھیک ہے لیکن میں نے 0.01 بی ٹی سی اپنے پاس جمع کرنا ہے فورا لانگ لانگ ٹام کیونکہ جب اس کی ویلیو ہنڈر تھاؤزن ٹو ہنڈر تھاؤزن تھری ہنڈر تھاؤزن تھری ہنڈر تھاؤزن کو بھی ٹچ کرے گی تو یہ جونسی ویلیو یہ جو چھوٹا سیک چھوٹی سی وہ فریکشن ہے میرے پاس that will become three times four times this is one of my way of doing it اچھا اس کے بات ایڈا پہ چلے جاتے ہیں جی ایڈا جونسا ہے ایڈا ایڈا میں نے لانگ ٹام کیلئے آپ کو بڑھا بہت ساری میرے میرے چینل پر شیئر سب سے زیادہ ویڈیوز آپ کو ایڈا کی ہی نظر آئیں گی وہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے جو پورے پورٹ فولیو میں ہے ایڈا وہ سب سے زیادہ ہے اچھا لیکن اس پروجیک کو میں ایسے نہیں دیکھ رہا دیکھیں میں اس پروجیک کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کسی نے اگر ایتھیریم دیکھیں ایڈا ایتھیریم کا کمپیٹیٹر ہے بات کو سمجھیں تھوڑا تھا میں بار بار آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ نے پچاس ڈالر کمانے ہیں سو ڈالر کمانے ہیں دو سو ڈالر ہزار ڈالر تین ہزار ڈالر پانچ ہزار ڈالر اٹس یور ڈیسیزن لیکن جونسا ایتھریم اس وقت سیکنڈ نمبر پہ ہے اور ایتھریم کے اوپر بہت ساری کمپنیز ہیں جو اس پر کام کر رہی ہیں اور وہ بہت ساری کمپنیز ایڈا کے اوپر موو ہو سکتی ہیں ان فیوچر یہ صدرہ ہی ہے جیسے آپ کے پاس پاکستان میں کرولا خریدنے کرولا کی گاڑی خریدنے کی ایک آپشن کرولا کا بہت اچھا موڈل ہے اور ساتھ ایک ہونڈا کی گاڑی خریدنے کی بھی آپشن ہے اور ساتھ ایک سیزوکی کی گاڑی خریدنے کی بھی آپشن تینوں کا مقصد ایک ہی ہے آپ کو سواری پروائیڈ کرنا تینوں آپ کو پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک لے کے جاتی ہیں کچھ زیادہ سستی ہیں کچھ زیادہ ویل اسٹیبلش ہیں کچھ کم ویل اسٹیبلش ہیں کہیوں کی برینڈنگ اچھی ہے کہیوں کی برینڈنگ ابھی اتنی تگڑی نہیں ہے میں ایڈا کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ اگر میں نے میں اس طرح سے اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر میں نے ایتھریم کو خریدہ ہوتا لیٹسے میں اب آپ کے سامنے پرائیس کھول رہا ہوں میں نے لیٹسے ایتھریم کو خریدہ ہوتا دو ہزار سترہ میں that's how i'm looking into ایڈا میں اب آپ بات کو سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں بار بار آپ اپنا سارا ایڈا بیچ کے اس سے پیسے کمالیں آپ اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میں نے ایڈا کو بیچا خریدہ بیچا خریدہ بیچا خریدہ بیچا خریدہ بیچا اگر وہ آپ کی لائف کا گول ہے اگر وہ آپ کی لائف کی میجر فینانشل چیلنجز یا فینانشل اکمپلیشمنٹس کو پورا کرتا ہے تو that's very good لیکن اگر نہیں کرتا تو پھر کیوں پیچ رہے ہیں اس کو اس کو hold کیوں نہیں کر رہے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک نیا گاڑی کا برینڈ لانچ ہوا ہے جو ٹیوٹا اور کرولا کو بڑا ٹکاہ کے آگے جا کے کمپیٹیشن دے گا بات میری آ رہی سمجھ ٹیوٹا کرولا سزوکی بڑے ویل اسٹیبلش برینڈ ہر بندہ کہتا ہے میں نے ٹیوٹا خریدنی ہے ہونڈا خریدنی ہے سزوک میں اب آپ کو آسان لفظوں میں آپ بالکل ایک لے میں ان کے لیول پر جا کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہی چینل کا ویجن ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ یار ایک نئی گاڑی لانچ ہو یہ تابش کار ٹھیک ہے یا دیسی کرپٹو گروہ کار ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں یار یہ کیا چیز ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ بیلڈ اپ ہوتی اور آپ کو نظر آتا ہے کہ یار اس کے اندر جو انجینئر ہیں یہ وہی ہیں جو کہ ٹیوٹا کے انجینئر تھے اس کے جو مارکٹنگ کے لوگ ہیں وہ وہی ہیں جو ہونڈا کے تھے تو ٹیم بڑی تگڑی ہے سوری اور یہ آگے جا کے پرابلم بھی پرابلم بھی سولف کرے گی وہی والی جو ٹیوٹا کرولا مجھے لکشری دے رہے ہیں وہی یہ بھی دے گا صرف اس کو تھوڑا ٹائم چاہیے جب اس کو ٹائم رہے گا تو میں بیسیکلی ایڈا کو میری انویسمنٹ پچاس ڈالر سو ڈالر کمانے کے لیے نہیں ہے ہزار ڈالر تین ڈالر کمانے کے لیے نہیں ہے بھائی میں نے بہت زیادہ ایڈا کے اندر انویسٹ اس لیے کیا ہے اور یہ یہ گاڑی کا جو نیا برینڈ آ رہا ہی یہ فلو بھی ہو سکتا ہے ہر چیز کی پوسیبیلٹی لیکن میں نے یہ کیا کہ میں نے میں سوچتا ہوں اگر میں نے دو دار سترہ میں یہ دو دار سولہ میں دو دار سترہ میں میں نے سات ڈالر گئی دیکھیں دس سولہ دسمبر دو دار سولہ کو یہ جو انسا ہے ایم کرپٹو یہ جو آپ کا ایتھیریم ہے سات ڈالر کا سیمن ڈالر کا اور یہ پھر اوپر جاتا ہے کہاں تک تیرہ سو ڈالر پھر نیچے گرتا چلتا 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 اور پھر نیکس بول مارکٹ میں یہ کہاں تک جاتا انیس سو ڈالر تھا اب آپ یہ دیکھیں میں اب آپ کو مثال دے رہا ہوں اگر میں نے اس وقت میں ایک ہزار ایتھیریم اٹھائے ہوتے سات ہزار ڈالر کے تو وہ آج انیس ہزار ڈالر کے بنے ہوئے تھے بلکہ انیس ہزار سے بھی زیادہ مجھے یہ پتہ ہیں چار سال کے اندر میری سات ہزار کی کوئی بھی ایسی انویسمنٹ گیا مجھے ایسا ریٹرن دے سکتی ہے نہیں دے سکتی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایڈا اس طرح ہو جائے گا ٹھیک ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایڈا کا جو پوٹینشل ہے وہ بہت بڑا ہے وہ میرے لیے پچاس ساٹھ سو تین سو چار سو پانچ دوزار تین سار ڈالر کمانے والا پوٹینشل نہیں ہے میرا میرا جو سب سے بڑا سٹیک ہے اس کے اندر وہ بہت اور اس کی بہت بڑی وجہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آسان بات نہیں ہے سمجھے اس بات کو پانچ فے نمبر کی کرپٹو کرنسی بننا جہاں پانچ ہزار کرپٹو کرنسی پڑی ہوئی ہے دیلی کمپیٹیشن بڑھتا جا رہا ہے اس میں پانچ فے نمبر پر آنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے آپ یہ دیکھیں اس اس بول مارکٹ کے بعد جب نیکس بول مارکٹ کو ایڈا ٹچ کرے گا تو یہ کدھر جا کے ٹچ ہوگا اگین ایڈا بہت زیادہ بات ہوگی اور لمبی ہوگی بات لیکن میرے خیال سے میں ان لوگوں کے آنسر کو جواب دے سکا ہوں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ تابی بھائی ایڈا تابی بھائی ایڈا 1.5 پہ پہ پہنچ گیا بیجنے کے رکھیں یا اپنے ڈیسیجن لینا یار اگر اس کے 1.5 ملین پہ 1.5 ڈالر پہ پہ پہنچنے اپنے ریوارڈ سے سیٹسفائیڈ ہیں تو بیجنے بھائی اگر آپ کہتے ہیں نہیں یار میں اس کو تب بیچوں گا جب یہ 500 ڈالر کا ہوگا یا میں اس کو تب بیچوں گا جب یہ 300 ڈالر کا ہوگا یا 400 ڈالر کا ہوگا یا 10 ڈالر کا ہوگا یا 3 ڈالر کا ہوگا تو پھر آپ اس ٹائم کا ویٹ کریں ایک تو یہ چیز دوسرا بڑا میں آپ کو بتاتا ہوں بی این بی بی این بی ایک بڑا ہی کمال دیکھیں اس کے اندر میں میں نے پیسے ڈالنے شروع کیے جب یہ 30 ڈالر کا تھا 30 35 ڈالر کا اور لوگوں نے 2020 میں اگر آپ اس کو ایک سال پیچھے لے جائیں تو آپ یہ دیکھیں یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے یہ نون اور بارہ بارہ ڈالر کا بھی تھا کیوں میں اس کے اندر بلیف کر رہا ہوں یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بیسیکلی ایک اس 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 ایکسچینج کا کوئن ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ سیکنڈ لارجس یا لارجسٹ ایکسچینج ہے کرپٹو کرنسیز کی اس کے ساتھ ساتھ یہ انہوں نے والٹس کو بائے کیا ہے یہ فنکشنالٹیز بہت لا رہے ہیں ویزا کارٹ لانچ کر رہے ہیں تو اس کوئن کے اندر جو انسی انویسمنٹ ہے ایک اچھی ویلیو سٹورنگ انویسمنٹ ہے جیسے ویلیو سٹورنگ انویسمنٹ کون کون سیتی مجھے بتائیں اب آپ درہ نیچے کومنٹس میں لکھیں کس کوئن کے اندر لوگ اپنی ویلیو سٹور کرتے ہیں پیسہ سٹور کرتے ہیں کون سا کوئن ان کو سونا لگتا ہے کون سا کوئن ان کو چاندی لگتا ہے میرا چینل پر جاگے دیکھیں بٹکوئن لائٹ کوئن یہ ایک ایسا کوئن بن سکتا ہے جو کہ ایک انویسٹر انویسٹرز کے لیے ایک بڑی اچھی سیف انٹریٹی ہے اپنے اپنی کی ویلیو کو سٹور کرنے کے لیے دیکھیں کس نے بٹکوئن بیچا وہ یو ایس ڈی ٹی میں جانے کی بجائے بی این بی میں چلا جائے گا وہ کیوں کیونکہ وہ بی این بی کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے کسی نے ایڈا بیچا اس نے کنورٹ کیا اسے بی این بی میں کسی نے ایس آر کے بیچا اسے کنورٹ کیا بی این بی تو بی این بی کی جو روٹیشن ہے وہ بہت زیادہ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئن کو ہولڈ لانگ ٹرم کرنا ایک اچھی اپرچونٹی ہو سکتی ہے یہ پانچ سو چھ سو ڈالر کو بھی ڈچ کر سکتا ہے میری باتیں ساری غلط بھی ہو سکتی ہیں دس is my point of view جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے چلتے ہیں ایک اور بڑا مرزے کا کوئن تھا اور اس کے اوپر میں بھی ویڈیو نہیں کر سکا اور میں اس ویڈیو کے اینڈ بے آپ کو دکھانے ہی ہے والا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کا ویڈنا کریں آپ کو جو میں سورسز دینے والا ہوں اس کے اینڈ بے اس کو آپ بڑا اچھا یہ دیکھیں سٹرو میکس اب یہ دیکھیں ون یہ دیکھیں یہ آ چکا ہوا ہے یہ بھائی جن آ چکا ہوا ہے اس وقت ون ٹوانٹی سکھت نمبر پر سٹرو میکس آ چکا ہوا اور یہ کہاں سے گرنا شروع ہوا ہے 0.06 آل ٹائم ہائی اس کا راہ ہوا ہے بھائی جن 0.1 تو اب یہ کہاں پہ گیا ابھی تو نہیں لیکن اس کا آل ٹائم لو رہا ہوا 0.0005 میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی میں اس کی ویڈیو لادہ سے کر رہا ہوں اس کی ویڈیو بھی آ جائے گی آپ کے پاس میں ایکسپلین کر دوں گا یہ کیا بلا ہے جو میری ویو ٹیوب پہ چلتی ہوتی کہ کیا بلا ہے چیز لیکن یہ ایک اچھا انویسمنٹ ہے اور اس کے اس کو اگر آپ نے بائے کرنا تو اس کا آپ کا جو سیل ایکشن ہے وہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس بل مارکٹ کے اندر 0.15 کو ٹچ کر سکتا ہے یہ 0.15 کو ٹچ کر سکتا تو یہ ایک اچھی انویسمنٹ ہے 0.05 ٹھیک ہے 0.05 0.1 کو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹچ نہیں کہ ایک اور ادھر آ جائے گا ڈیسیمل سپیچ تو یہ ایک اچھی انویسمنٹ ہو سکتی ہے اس کا مارکٹ کے اب ابھی بہت بڑا نہیں ہے وولیم بھی ٹھیک ہے اس کا وولیم اچھی خاصی ٹریڈ ہو رہی ہے اس کے اندر اور ابھی یہ مین ایکسچینج کے اوپر اویلیبن نہیں ہے اس وجہ سے اس کے اندر ابھی پیسہ پامپل نہیں ہوا تو this is a time to اگر اس کو آپ نے اب بھی کرنا ہے گراب تو ابھی کرتے ہیں تو اس کو آپ سلولی گروہ کرتے ہیں اگر میرے اس چینل کا کیا مقصد ہے بیس ڈالر دس ڈالر پندرہ ڈالر سولہ ڈالر دو سو ڈالر ہزار ڈالر کمانا نہیں لانگ ٹرم پلیس ٹرائی ٹو انڈرسنان کرپٹو کی گیم لانگ ٹرم ہے ٹریڈنگ کرنی ہے تو شیرز والی سائٹ پہ آئے میں آپ کو ایسے ایسے شیرز بتاتا ہوں کہ آپ ڈیلی خریدیں ڈیلی بیچیں آج خریدیں چار دل بعد بیچیں آپ کو جو وہ جو ہے نا ایک تین سو چار سو ڈالر کمانے والی گیم دو سو ڈالر ایک سو ڈالر پچاس وہ ادھر کریں یہ لانگ ٹرم ہے یہ امیر کرے گی آپ کو یہ یہ چیزیں آپ کو امیر بنائیں گی لیکن اس کو آپ جلدی جلدی بیچیں گے سیل کریں گے تو وہ وقتی طور پہ تو آپ کو ایک اچھا لگ رہا گیا میں پیسے روٹیٹ کر رہا ہوں میں سوئنگ کر رہا ہوں اور میں یہ نہیں کہہ رہا سوئنگ نہ کریں تیکھیں میں اس طرح کہتا ہوں اس طرح چلے اس کو اس طرح سے کہتے ہیں آپ کے پاس لٹسے دو ہزار ڈالر آگرا دوسو ڈالر ہا لٹس ہے اس میں سے آپ سو ڈالر رکھیں لانگ ٹرم کے لیے لانگ ٹرم کے لیے سو ڈالر رکھیں لانگ ٹرم اس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا کہ لے پانچ سال تین سال دو سال سو ڈالر میں سے پچاس ڈالر رکھیں سونگ ٹرےڈ کے لیے ٹھیک ہے اور پچاس ڈالر انٹرا ڈیٹ ریٹ کے لیے یہ کہ آج خریدہ آج ہی بائی کیسل کیا ٹھیک ہے اس طرح سے ڈیورسی فائی کر رہے ہیں اپنے پورٹ فولیو کو یہ نہیں ہے کہ آپ آپ کے پاس لاکھ ڈالر ہے میں وہی بات کر رہا ہوں فیفٹی پرسنٹ رکھیں لانگ ٹرم کے لیے ٹونٹی فائیو رکھیں سوئنگ کے لیے ٹونٹی فائیو رکھیں انٹرا ڈی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں میں سجیسٹ نہیں کروں گا پہلے ٹریڈنگ سیکھ لیں پھر کریں یہ خالی ٹپس کے اوپر یہ آپ پتہ کیوں پیسے کمارے ہیں بھی آپ اس لیے پیسے کمارے مارکٹ بول میں ہے میں نے کہا دیا خرید لو اس نے کہا دیا خرید لو یار تابش کی تابش کی سگنل بڑے کام کرتے ہیں کیونکہ وہ چلتے ہیں بھائی نہیں میرے سگنل کام کرتے ہیں کیونکہ میں پیچھو اس کے ٹیکنیکل ارنالیس پر پڑتا ہوں لیکن یہی چیزیں آپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ جب بول مارکٹ بند ہو جائے گی پھر کیا کریں گے دکان بند کر دیں گے اپنے ٹریڈنگ کی نہیں آپ پھر بھی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں اچھا جی آگے جلتے ہیں بڑی جلدی آگے ایک اور میں نے آپ کو بڑا بتانا تھا سپارک ایس آرکے کی ویڈیو میں نے پوست کر دیا جا کے دیکھیں نظر رکھیں اس کے اوپر اچھا جی اس کے بعد آجاتے ہیں اب وہ والے ریسورس جو میں نے آپ کو دینے تھے چودہ منٹ کی ویڈیو ہو گیا آپ نے کہا دیا آپ نے کہا دیا چودہ منٹ پاتے نے انہیں لیکچر دن دا رہندہ سانو اصل چیزیں نہیں داستا لیں جی آپ کو پھر بتاتے ہیں ایک میں نے آپ کو ویڈیو بتائی ایک میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے کسی بھی کسی بھی کوئن سے ریلیٹڈ اس کی جب بھی کوئی کسی کوئن کی وہ آتی ہے نا نیوز آتی ہے تو اس کی پرائز اوپر جاتی ہے آپ یہ چینل یہ دیکھا کریں اے کہاں چلی گئی بھائی یہ والی کوئن کوئن کیل کیلینڈر کیا تھا یار کیا نام تھا یار یہ کوئن مارکٹ کیل یہ والی یہ والی جا کے ویب سیٹ ضرور دیکھا کریں کسی بھی کوئن کو خریدنے لگتے ہیں بیچنے لگتے ہیں بیچتے ہوئے بھی خریدہ کریں یار اس کا کال کوئی ایونٹ تو نہیں ہو رہا اس کی شاید پرائز کال کو اپ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ضرور دیکھیں میں نیٹ پہ بڑا اس وقت مجھے تب چڑھی بھی ہے مجھے اپنے نیٹ پہ ایڈوٹ نو what is wrong with that کیونکہ نیٹ جونس ہے یہاں تو یہ ویب سیٹ سلو ہی نیٹ میں آچھا نہیں چل پڑا اب یہ دیکھیں نا پولکا کا کیا ہو رہا ہے پولکا کی بھائی جن یہ ٹونٹی فورتھ مارچ کو این ایفٹی مارکٹ پلیس یہ اب ایونٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح پھر آگے آجیں پول ڈی ایس ایل ای پروٹوکول اس کے بعد آجیں یہ دیکھیں یہ پڑے ایس ای ای ایڈ ڈروپ ٹھیک ہے جی آگے آجیں کرڈانو ٹونٹی ٹو مارچ کو لین کوائن کوائنیل لسٹنگ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ٹونٹی سیکنڈ مارچ کو آج اس کی لسٹنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر اس کے بعد آگے یہ یہاں پر آپ سارے پھر آپ یہاں پر سرچ کر سکتے ہیں لٹسے آپ نے کیا ہولڈ کیا ہوا ہے لٹسے آپ نے بی این بی ہولڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے میں بیسی بات آپ کو بتا رہا ہوں تو بی این بی کو جب آپ سرچ کریں گے تو بتائے گا یار بی این بی کی یہ ایک ایونٹ ہوا تھا ٹھیک ہے یہ ایک ایونٹ ہوا تھا یہ ایک ایونٹ ہوا ٹھرٹی فرس مارچ کو انڈیکس ٹریڈنگ آن ڈاٹ اینڈ بی ایس سی اچھا اب یہ دیکھیں آپ اس کو یہاں پہ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں دیکھیں جا کے کہ یار تھرٹی ایپریل ایپریل کو جب یہ فیفٹین ای بی این بی برن انہوں نے کیا ہے تو اس دن پرائیس کے اوپر کی فرق پڑا ہے سولہ اپریل کو کچھ ہوا ہے ستارہ اپریل کو کچھ ہوا ہے یہ چیزیں آ جا گیا آپ خود سے ریسرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ ویب سیٹ ضرور دیکھا کریں میں آپ کو بار بار کہتا ہوں ٹھیک ہے اس ویب سیٹ کا نام کیا ہے کوائن مارکٹ کیل دوسرا پھر نیوز کو فالو کرنا آپ نے نیوز اس کو کیسے فالو کرنا یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کی ایک تو ہے یہ ایڈ ڈروپ کے نام سے ویب سیٹ یہاں پر بتاتا ہے کہ کون سے ایڈ ڈروپ آفر ہونے والے ٹھیک ہے جی اسی طرح نیو ایڈ ڈروپ ایڈ ڈروپ الٹ ڈاٹ کوم اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح پھر آپ ریڈٹ کرپٹو کرنسی نیوز انڈ ڈسکشن اس کے اندر جو ٹرینڈنگ ہیں ہوت ہیں ان کو جا کے دیکھیں یہ بات کر رہے ہیں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ادھر ہو رہی ہے ادھر ٹرینڈنگ کون سا چال رہا ہے یہ دیکھیں would you like would you be interested in serious writing using the stocking mindset اچھا یہاں پر آپ اگر ٹرینڈنگ کو دس بارہ پڑھتے اور آپ دیکھتے ہیں اس کو بڑے ووٹ ملے میں یہ کیا چیز ہے اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تھوڑی سی ریسرچ کرتے ہیں تو ریسرچ کہاں پہ کرنی گوگل ٹرینڈ پہ جا کے دیکھیں کہ اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو نیوز میں آنے سے پہلے یہاں پر آ جاتی ہیں تو پھر آپ کو کیسے بتا لگتا یار کوٹی کوٹی کے اندر گھوسو بھئی ایڈا کے اندر گھوسو بھئی میں نے ایڈا کہاں سے خریدنا شروع کیا تھا 0.02 سے ایڈا خریدنا شروع کیا تھا coinbase کہاں سے بین بی کہاں سے خریدنا شروع کیا تھا 3040 30 35 ڈالر سے خریدنا شروع کیا تھا بی ٹی ٹی میں نے کہاں سے خریدنا چرو کیا تھا بی ٹی ٹی کی مجھے کوئی ویڈیو بتایا رہا ہے وہ پتہ نہیں کتنا وہ نیچے تھا ابھی بھی آپ کے پاس چانس ہے اس بول مارکٹ کے اندر کہ ایسے پروجیکت جن کے ابھی تک جن پر نظر پڑی نہیں لوگوں کی میں آپ کو چیزیں سکھا رہا ہوں جو آپ خود کر سکتے ہیں آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے پھر ایک اور ویب سائٹ پہ آپ چلے جائیں جی پھر نیوز کے لیے بڑی اچھی دو بڑی ویب سائٹس ہیں ٹھیک ہے ایک تو ہے جی یہ ویب سائٹ ہے کوائن ٹیلی گراف اس کے پر آپ ہیڈ لائنز جا کے پڑھیں کہ یار کیا کہہ رہے ہیں لوگ ٹھیک ہے کس کوائن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ ملینز آف لوگ ملینز آف کرپٹو انویسٹرز ان کو دیکھتے ہیں وہ جا کے پھر بائے کرتے ہیں چیزوں کو پھر اسی طرح ایک اور یہ ویب سائٹ ہے جی کوائن ڈیسک بہت بڑی ویب سائٹ ہے اس کو بھی جا کے دیکھیں اس کی تو بلکہ ایپ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے ہر وقت ہیں تو یہ یار میں یہ وہ چیزیں ہیں اس کے علاوہ اور ایک دو چیزیں ہیں بارال میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد پھر آپ کو میں جیسے میں سکھاتا جا رہا ہوں کہ یار میں نے آپ نے جا کے پتہ نہیں میری دیکھی ہے ابھی یہ ویڈیوز کے نہیں کہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیکنکل انالیسز میں کم از کم آرہ سے ہی کو تو دیکھ لیں جا کے ٹھیک ہے آپ جا کے کم اس کم فری ویب سائٹ وہ بنتی ہے موونگ آوریج کو تو دیکھ لیں آپ ٹرین میں ہے ڈاؤن ٹرین میں ہے میں کدھر خریدنے لگاؤں اس سے اور نیچے جائے گی پرائیس کے بھی خریدوں کے نہ خریدوں مجھے بہت سارے لوگ کوششن کرتے ہیں تابش بھائی یار یہ پرائیس تو ہولڈاڈی آپ پہ ہوگی آپ خریدیں کے نہ خریدیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں اور میں اب آج کل ایک کورس پہ کام کر رہا ہوں that will not be a free بالکل free نہیں ہوگا وہ اس لیے اس پہ تھوڑے سے پیسے لگاؤں گا تاکہ جو لوگ خرید دیں اس کو پھر بیٹھ کے کمپلیٹ کریں کورس کو ایک دفعہ خدا کی قسم آپ نے کمپلیٹ کا لینا ساری عمر دعائیں دیں گے آپ مجھے اچھا جی یہ دیکھیں یہ اب آپ اس میں چلے جائیں چارٹ میں چلے جائیں میرے یہاں پر سارے انسٹرومنٹس یہاں پہ میں نے رکھے میں جا کے دیکھتا ہوں اچھا یار پانچ منٹ بھی نہیں لگتے پانچ منٹ بھی نہیں لگتے ادھر دیکھیں کوٹی جا کے دیکھا اچھا یار کوٹی کا کیا سسٹم چال رہا ہوکہ یار کوٹی آپ ٹرینڈ میں ہی ابھی بھی اوکے پچھلے دن ایک بڑی کینڈل بنی ہے اچھا میں ابھی اور بائے کروں کہ نہیں یار ابھی تھوڑا سا ٹھہر جائے بھی آرائی سے اسے باہر گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی سکائے کے اوپر جیسے ابھی کال میں نے سکائے آپ کو پرچیز کروایا ہے کس نے کیا میرے ساتھ مل کے پرچیز ٹھیک ہے جی اب اسکائے کو دیکھا اچھا یار ابھی بھی آرائی سائی سیونٹی سے نیچے یہ ہے اس کا مطلب اسکائے بھی اور اوپر جا سکتی پرائیس یہ دیکھیں نیچے یہ دیکھیں میک ڈی ابھی ٹرینڈ اس کا چینج ہوا ابھی تو اوپر جانا ہے بھائی کیا ہو گیا آپ کو ایف ٹی ایم کو دیکھا جا گیا اچھا یار ایف ٹی ایم بھی اپ ٹرینڈ میں ہے میک ڈی نیچے چل رہا ہے اچھا اور یہ ابھی پرائیس اور نیچے گر سکتی اچھا اگر دوبارہ بائے کرنا ہوگا تو اور ادھر سے بائے کر لیں گے ٹھیک ہے اس ایک سار پی کا کیا سسٹم ہے ایڈا کا کیا سسٹم اچھا ایڈا اچھا جی ایڈا گھو ڈی آر ایڈا کی پرائیس پچھلے تین دن گری ہے اگر اور انویسٹ کرنا ہے تو ابھی اور انویسٹ کی اب دیکھیں نا کوئی یہاں پر ہوتا مجھے پوچھتا یہ انیس مارچ کو تابیش بھائی ایڈا بائے کر لوں ٹھیک ہے تو میں کہتا نہیں یار او یا مجھے ادھر پوچھتا سترہ مارچ کو تابیش بھائی ایڈا بائے کر لوں میں جا کے دیکھتا میں کہتا نہیں یار ایڈا ہے ایڈا تھوڑا جا لے پرائیس آئے گی پھر بائے کرانے گا اگر یہ نہیں راکٹ سائنس بٹ تھوڑا خواہ آپ لوگ کو سکھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں آپ لوگ کو ان پاور کرنا ہے میں نے آپ لوگ کو میں نے سکھانا ہے میرا ویجن یہ ہے کہ آپ کو سکھانا ہے ٹھیک ہے اور آپ سیکھ کے خود سے اپنے ڈیسیجن لے سکتے ہیں آپ میں بلٹرل ہی آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگ سارے اتنے سمارٹ ہیں آپ لوگ مجھے سکھا رہے ہوں گے بعد میں میں پھر آگے کہا رہا ہوں گا یار میں بچے بچوں میں بیزی ہوں یا جوب میں بیزی ہوں مجھے بتا دو کوئن کون سا خرید دوں میں تو آرمی تیار کر رہا ہوں آپ لوگ جب تیار ہو جائیں گے تو آپ دیکھنا آپ آگے اور کتے لوگوں کو فائدہ دیں گے یہ ویجن ہے اپنا بہت دا خیال رکھیں خوش رہیں میرے لئے دعا کر دیں اور ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے یوسفل لگی ہے اس کو شیئر کریں میرے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کرے اللہ حافظ